اسلام علیکم ویورز فروری کی پندرہ تاریخ ہے آج اور یہ آپ گملے بگرہ دیکھ رہے ہیں سارے پوٹس وگرہ گرو بیکس ان میں میں جو گرمی کی سبزیاں اس کے سیڈ لگاؤں گا تو یہ جو دو بڑے گملے آپ دیکھ رہے ہیں ان میں سے کسی ایک کی مٹی مجھے تیار کرنی پڑے گی باقی سب کی سوائل پروپیر کر چکا اب سوائل پروپیشنل مطلب یہ ہوتا ہے کہ مٹی میں کاربن اور دیگر جو نامیہ تیجزہ ہے اس کی مقدار بڑھانا جس سے مٹی زیادہ پ اور اس میں موائسٹر اور نیوٹریشنز کو ہولڈ کرنے کی کپیسٹی بڑھ جائے گی اب یہ جو گملہ دیکھ رہے ہیں میں نے گھر میں کچھ سیمنٹ سے بنایا تھا تو اس میں سے مٹی نکال کے میں اس پلاسٹک شیٹ پر ڈالوں گا اور پھر اس میں کچھ اورگینک مٹیریل مکس کروں گا یعنی وہ مٹیریل جو گل سڑ کے پودوں کی یا مٹی کی ہوراک بن جائے تو یہ ہے جی ڈرائی کاؤڈنگ یا ہشپ جو گائے کا گوبر ہوتا ہے یہ پہلے بڑی آسانی سے مل جائے کرتا تھا گجروں کے ڈیرے وغیرہ یہ ادگرد ہوتے تھے ہماری گلیوں کے تو وہاں سے ہم لے آیا کرتے تھے تو اب تو جو گجر کلونی شہر سے باہر ہم وہ بھی اس کو سفوز آف کر دیتے ہیں پانی وغیرہ میں نالے میں یہ جتنا بائیو مٹیریل ہے یہ گھاس پھونس وغیرہ یا گندم یا چاولی کٹائی کے بعد یہ جو بوس وغیرہ بچتا ہے وہ چیزیں ہیں اور یہ کوبر یہ اس میں شامل کروں گا میں کیونکہ مٹی میں جو مایکروبز ہوتے ہیں ان کی یہ ہراک ہوتی ہے تو اس گملے کی مٹی کے اوپر والی لیئر میں نے ہٹائی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں نیچے چھوٹ چھوٹے کیڑے ہیں یہ کوئی ہترنا کیڑے نہیں ہیں یہ دوست کیڑے ہیں یعنی یہ مٹی کو ذرہیز بناتے ہیں یہ کہہ لیجی کہ ورکرز ہیں جو سوائل کو پرپیر کرتے ہیں اس کو پورس بناتے ہیں اس کے اندر موجود جو اورگینک مٹیریل ہے اس کو ڈیکمپوز کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کافی سارے ہیں یہ کیڑے تو مٹی میں میں کوئی مٹیریل دکھاتا ہوں جس کو یہ کھا کر زندہ رہتے ہیں یہ پتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں پتوں کی باقیات پتوں کی باقیات ہو گئی گاز پھونس یہاں جو گندم وغیرہ کی کڑائی کے بعد جو بوس وغیرہ بچتا ہے وہ ہو گیا کوئی کارڈ بورڈ ہو گئے اس کے علاوہ کوئی پتے وغیرہ ٹہنیاں کوئی لکڑی وغیرہ کبرادہ وغیرہ اسلام کی چیزیں ساری شامل ہیں اس میں یہ میری مرگیوں کے ڈربے میں سے نکالا ہوا یہ مواز ہے جس میں میری مرگیوں کے ڈروپنگز اور کچھ گاز پھونس وغیرہ یہ سب میں اس کی پہلی لیئر میں سب سے نیچے لگاؤں گا اس سے نیچے مٹی کی کلیر ہے دو تین انچ کی اس کے پر تھوڑی مٹی جو پہلے نکالی تھی اس گندمے سے وہ دوبارہ واپس اس میں ڈال دوں گا تو یہ چاولوں کا بوسہ ہے یعنی جب چاول کی کٹائیہ ہوتی ہے تو یہ بوسہ نکلتا ہے اس کو میں اس پارٹ میں ٹرانسفر کروں گا ٹرانسفر کرنے سے پہلے اس پر تھوڑا سمیں پانی سپرنکل کر دیا ہے اور اس کو اس پارٹ میں ٹرانسفر کرنے کے بعد بھی اس کو اچھی طرف پریس کر کے اس کو پانی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کافی مٹی دول اس میں سے اڑتی ہے تو یہ جو مٹی دول اور اس چیز سے بچنے کے لیے میں اس کو پانی سپرنکل کروں گا اور پانی ڈالنے سے اس سے یہ بھی ہوتا ہے تھوڑا ساگریہ ماچسر اس میں ہو کوئی ایزیلی پریس ہو جاتا ہے تو یہ اب جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں میں اس کے اوپر لیئر لگا رہا ہوں یہ لیسن اور پیاز کے چھلکے ہیں جن میں زنگ پوٹاشیوم فاسفورس وغیرہ کافی کونٹیٹی میں ہوتی ہے یہ بھی میں نے سنبھال کے رکھتے رکھے تھے کافی دنوں سے اب اس کے اوپر مٹی کی ایک لیئر لگا دوں گا تقریباً دو انچ کی تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک ادار دوست کیڑا مجھے ملا ہے یہ یہ دیکھ رہا ہوں یہ چاہل قدمی کر رہا تھا میں نے کہا آپ کوئی دکھا دوں نزدیک سے ان دوست کیڑوں کے ایک اور فائدہ یہ ہے کہ مرگیں انہیں بڑے شوک سے کھاتی ہیں اس میں بڑی پروٹین ہوتی ہے اب آخر میں تھوڑا سب مزید بائیو ڈیگریڈیبل ڈال کر اس کے پر مٹی کے لیئے لگا دوں گا اب یہ خوش گوبر کی باری آتی ہے اس کو اس کے جو بوٹم میں بھی میں رکھ سکتا تھا لیکن میں اس کو اس کے اردگیرد یہ اس کے چھوٹ چھوٹے چنکس میں ہیں ڈرائی کاؤ ڈانگی یا خوش گوبر ہے وہ اس طرح اس میں رکھتوں گا سینٹر میں نہیں رکھنا سینٹر میں ہم نے پودا لکھانا ہے میں اگر یہ رکھیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ پودا اس کے لیے چل سکتے ہیں گوبر میں کافی ہیٹ ہوتی ہے یا کیا کہلیں اس کو پریس کر دیں گے اس طرح مٹی کے ایک اور لیئر اس کو اوپر لگا دیں گے اب میں یہ اس ٹول کے ذریعے جگہ بنا رہا ہوں جالی لگانے کے لیے میری پہلی ویڈیوز اگر آپ نے دیکھے ہوں تو آپ کو بتا ہوگا کہ میری مرگیاں بڑی شرارتی ہیں لازٹ ٹائم میں نے لاہور سکائی سیٹ سے سیٹ لے کر آیا تھا جرمنیشن ان کی اچھی تھی جب وہ جرمنیٹ ہوئے پودے میں نے جالیاں نہیں لگا رکھی دی تو مرگیاں اندر گز کے بس سارا کچھ تباہ کر دیا ساری پودے میں کی سارا کھرچ کے باہر نکال دیا ان کے لئے اب یہ جالی لگا رہا ہوں تو یہ لوہے کی جالی یا فینس جو بھی ہے یہ لگ گئی ہے اور میرا پودہ محفوظ ہو گیا ہے یعنی اب جو پودے اس میں لگا ہوں اس میں مرگیاں حراب نہیں کریں گے تو یہ ایک کنٹینر آپ دیکھ رہے ہیں بڑا سب سے بڑا کنٹینر پودے لگانے کے لیے میرے پاس چاہیے ہے تو تیرا فروری کو یعنی آسے دو تین پہلے میرا مرگا جو فوت ہوا تھا میرا چوزو اس کو میں نے یہیں تفن کیا ہوا ہے اس کی ایک سائیڈ پر میں کریلے کی اور ایک سائیڈ پر توری کی بیج لگا دوں گا یعنی ان کے بیل یہاں گاؤں گا تو یہ اب دیکھ رہا ہے میرے سارے کنٹینرز ہوئیں اور یہ گرو بیکز ہوئیں ان کی مٹی پرپیئر ہو چکی آلڈی دو ماہ پہلے ہائیبریڈ سیڈ سے میں نے یہ پودا گوایا تھا ٹومائٹو کا اس پر پھول وغیر ابھی آ چکے ہیں یہ اب نزدیک سے دیکھ سکتے ہیں یہ پھول جو ہیں ٹومائٹو کب بنیں گے مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے ہو سکتا ہے چونکہ سیزن آ رہا ہے تو ایک دو مہینے تک یہ ٹومائٹو بننا شروع ہو جائیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا ایلو ایرہ کا پودا ہے اس پر بھی پھول آ چکے ہیں اور یہ گلاب کا پودا ہے اس پر کافی پھول لگتے رہے ہیں اب کب لگیں گے دوبارہ اس کا مجھے اندازہ نہیں ہے اب ایسا کہ یہ والا جو گملہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ والا یہ میں نے ابھی آپ کے سامنے تیار کیا ہے اور آج ہے چودہ کا پتہ ہے کہ پندرہ فیبر ہے آج چودہ انہیں پندرہ فیبری ہے تو اس کے نظر بائیومائس وغیرہ میں نے ایڈ کیا ہے اس کو گلنے سرنے میں دس پندرہ دن تو چاہیے ہوں گے کم از کم تو ابھی باقی گملوں میں سیڈز وغیرہ لگاؤں گا اس کو میں اینڈ میں دو ہفتے بعد اس میں سیڈ لگاؤں گا اب اس کو پانی دے رہتا ہے تاکہ جو اس کا ڈیکمپوزیشن ہے اس کا عمل شروع ہو جائے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پلاسٹکی ٹریلز میں نے دراز سے منگوائے تھے کسی دور میں دھنیا پودینہ میتھی وغیرہ لگانے کے لئے کیونکہ اس طرح کی سب جو گرین لیکی ویجٹیبلز ہیں ان کے لئے زیادہ گہرے پوٹس کی ضرورت نہیں ہوتی تو یہ ڈیمیج ہو چکے ہیں ان کی میں تھوڑی ریپیر کروں گا اس کو سلیکون پیسٹ کے ساتھ یا میجک جو بھی ہے وغیرہ اس کے ساتھ تو پھر اس کو یوز کروں گا اس سیزن کے لئے گہرہ موسیقی